بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی بکر بن بائل کی شاخوں میں سے ایک شاخ تھی اور حضرت سعید بن عبداللہ حنفی کوفہ کے رہنے والے زیارت شہدہ میں ان کا نام ساتھ ذکر ہوا یعنی کہ سعید بھی کہا گیا اور ساتھ بھی زیارت شہدہ میں ان کا نام لیا گیا یہی سعید بن عبداللہ تھے جو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس اہلِ کوفہ کا آخری خط لے کر گئے سعید بن عبداللہ اور حانی بن حانی نے اہلِ کوفہ سے خط لیا اور فوراں مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے حدمت میں حاضر ہوئے اور خط کو آپ کے حوالے کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ خط فرمایا کہ یہ خط کتنے لوگوں نے لکھا ہے سعید بن عبداللہ حنفی فرمان لگے اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خط ایک بڑی جماعت نے لکھا ہے جس میں شبس بن ربعی حجار بن عبجر یزید بن حارس یزید بن رویم اروا بن قیس عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر بن عطار بھی شامل ہیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خط کا جواب لکھا اور اس پر اپنی مہر لگا کر اسے کوفہ پہنچانے کے لیے سعید بن عبداللہ حنفی اور حانی بن حانی کے حوالے کیا امام حسین علیہ السلام نے ان کے پیچھے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قیس بن مسخر اور امارہ بن عبداللہ سلولی کے ساتھ روانہ کیا سعید بن عبداللہ حنفی حضرت مسلم علیہ السلام کے پہنچنے تک کوفہ میں تھے حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفہ پہنچے اور ان کے اجتماع اور اتفاق کو دیکھا تو ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سعید بن عبداللہ حنفی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی طرف رمانہ کیا یعنی کہ یہوں سمجھ لے کہ قاسد امام حسین ابن علیہ السلام تھے سعید بن عبداللہ جو مکہ امام خاتل لے کر کوفہ پہنچے اور کوفہ والوں خاتل لے کر مکہ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی حدمت میں جبکہ مدینہ چھوڑ چکے تھے امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے طبقہ واقعہ بیانا لے اور عرباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آشور کے دن نماز زہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے ابن سعد سے نماز کی محلت طلب کی یزیدیوں نے محلت تو دی لیکن اس پر عمل نہ کیا امام حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دشمن آپ کو تیر مارنے لگے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے محلت دی لیکن عمل نہیں کیا جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی یزیدی تیر مارنے لگی سعید بن عبداللہ حنفی نے یہ حالت دیکھ کر اپنے جسم کو امام کی طرف آنے والے تیروں کے حوالے کر دی اللہ افتح پر دشمن جس طرف سے بھی تیر مارتے سعید بن عبداللہ سامنے آ جاتے اور اپنے سر چہرے سینہ اور ہاتھوں سے تیروں کا استقبال کرتے یعنی کوئی تیر سعید کے سار پر لگتا کوئی سینے پر لگتا کوئی چہرے پر لگتا کوئی ہاتھوں پر لگتا لیکن سعید امام حسین علیہ السلام تک تیروں کو نہیں پہنچنے دے رہے اتنے شجاہ ترین تھے اس دوران آپ فرما رہے تھے یہ سعید فرما رہے تھے اے اللہ اس قوم پر وہی لانت بھیج جو تُو نے آدھ کی قوم پر بھیجی اپنے نبی تک یہ بات بھی پہنچا دے کہ میں نے دشمن کے تیروں سے کتنے زخم کھائے بے شک اس سے میرا ارادہ فقط تیرے نبی کے نواسے کی مدد کا ثواب ہے سعید بن عبداللہ کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی اتنے تیر لگے امام حسین علیہ السلام سے ارز کرنے لگے اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا اہد پورا کیا ہے امام نے فرمایا جی ہاں تم میرے سامنے بہشت کی طرف جا رہے اللہ اکبر منتحل عمال یعنی کہ آقا شیخ باز کمی لکھتے ہیں کہ سعید بن عبداللہ شیعہ اکابرین میں سے تھے آپ بہت بڑی عبادت گزار تھے جب آپ زمین پر گرے تو تلواروں اور نیزوں کے زخموں کے علاوہ تیرہ تیر آپ کے جسم سے نکال لے گئے یعنی تیرہ تیر تلواریں لگی نیزیں لگے زخم اتنے تھے لیکن جب شہادت آپ نے پاہ لی تو تیرہ تیر آپ کے جسم مبارک سے نکال لے گئے جو صرف اور صرف سعید نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ جماعت کروا رہے تھے کوئی تیر امام تک پہنچ رہے ہیں دی صرف اپنے سینے اپنے چہرے اپنے سر پہ لی اور اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ آشور کی رات جب امام نے خطبہ دی اور فرمایا کہ اپنے صاحب کو اجازت دی کہ ہر طرف رات کا اندھیرہ ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے سب سے پہلے آپ کے کچھ ساتھیوں نے اپنی وفاداری اور اخلاص کا مظاہرہ کیا اور یہ روایت بیان ہو رہی ہے ابسار الان یہ ایک لکھیوی کتاب ہے آقا شیخ محمد سماوی کی یہ اردو میں شاید کہ ابھی ترجمہ نہیں آیا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سید بن عبداللہ حنفی اور دیگر صاحب اٹھ کر ارز کرنے لگے اے فرزند رسول خدا کی قسم ہم آپ کی مدد سے مو نہیں پھیریں گے اور آپ اتنا چھوڑ کر نہیں جائیں گے خدا جانتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضریعت کے بارے میں اس کے رسول کی وسیعت پر عمل کیا ہے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا اب یہ معرفت کا جملہ سنیے کہ سید بن عبداللہ حنفی کا جو عشق تھا جنون تھا وہ کس انتہا پر تھا وہ کس مزل تھا یہ جملہ کو بتایا فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر دوبارہ زندہ کار کے لا کر میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور ستر مرتبہ میرے ساتھ اسی طرح کیا جائے تب بھی میں آپ پر اپنی جان قربان کیے بغیر آپ سے دست بردار نہیں ہوں گا یعنی پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنی جان دوں گا میں آپ سے کیسے جدا ہو جاؤں جبکہ مرنا اور قتل ہونا صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کے بعد کرامت اور ایسی عبدی نعمت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی یہ تھے بہتر شہدہ میں اس ایک شہید حضرت سعید ابن عبداللہ حانفی جن کی شجاہ جن کی دلیری جن کا جذبہ میں آپ کو سامنے بیان کیا ہے آج کے لئے صرف افتنائیں گزاری صرف اتنے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی لو میں آل محمد سے آشنا ہو سکیں بسلام خدا حافظ